تو دس سے بارہ ورس پہلے گجرات میں کیسا ننگا ناچ نچوایا گیا خانون کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہندوستانیوں کی عزتوں کو کس طریقے سے لوٹا گیا کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کوئی کہتا ہے کہ پانچ ہزار کوئی کہتا ہے دس کوئی کہتا ہے کہ بیس ہزار مسلمانوں کو گجرات میں کچھ میں گودرا میں احمد آباد میں زندہ جلا دیا گیا کار دیا گیا مار ڈالا گیا ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی آپ بتاؤ نرندر موڈی آج اس ملک کا وزیر آزم بن کے بیٹھا ہے لوگ اس کو اوڑ دے کر وزیر آزم بنائیں تو میں اوڑ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا گجرات کے کامیابی پر اوڑ دیا یا گجرات کے ناکامی پر اوڑ دیا آپ پوچھیں گے یہ کیسی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نرندر موڈی کو اوڑ دینے والوں سے کیا گجرات کے فسادات کو کامیابی کے ساتھ بھڑکانے پر اوڑ دیا یا گجرات کے فسادات کو روکنے پر ناکامی پر اوڑ دیا کس پر اوڑ دیا اگر موڈی کے سیاسی کیریئر میں سے دوہزار دو کے فسادات کو نکال لیں تو کیا ہے موڈی کے پاس کچھ ہے موڈی کے پاس موڈی کی پہچان منی جلتے ہوئے گجرات سے موڈی کی پہچان منی مسلمانوں کی لٹی ہوئی عزتوں عصمتوں سے موڈی کی پہچان منی ہمارے آبادیوں کے اجڑنے سے موڈی کی پہچان منی ہمارے خون کے بہنے سے کیا یہ غلط ہے بتائیے کیا غلط ہے کیا موڈی ماتما گاندی کا نام برابر نہیں لے سکا وہ وزیر آزم بن گیا موڈی کی پہچان منی